مرمزان کی تیاری رمضان کی تیاری میں نے رمضان کی تیاری سٹارٹ کی ہے فریج ساف کرنے سے پھر چیزیں بنا کر رکھوں گے پانی بوائل کر کے دیچکی میں نے رکھ دی تھی فریزر میں اور فریزر کو پندرہ سے بیس منٹ سٹیم سے یہ ہوتا ہے کہ برب تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایزیلی سکرپ پر فریج کا ساتھ ملتا ہے پلاسٹک کا اس سے سکرپ کرنے ایزیلی الگ ہو جاتی ہے اب ساتھی میں تھوڑا تھوڑا سا نیم گرم سا پانی ایزیلی الگ ہو جاتی ہے اب بیچ میں سے اس کے ساری جو ہے پارٹس نکال کے اس کو الگ سے ساف کرنا ہے یہ میں نے پانی لیا ہے پانی گندے میں نے سرکا اور تھوڑا سا ڈش واش ڈالا ہے سارے کو ساف کر رہی ہوں سکوچ پرائٹ کی جو فوم والی سائیڈ ہے میں اس سے کر رہی ہوں دوسری سائیڈ سے نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ بیچ میں سارے کو دیٹیل سے ساف کرنا ہوتا ہے ہم لوگ دور وغیرہ اس سائیڈ پر چیزیں رکھتے ہیں کیچپس رکھ دی سوس وغیرہ تو نشان رہ جاتے ہیں اس لئے میں پانی ڈال کے دور پر جانا ہوں گلاس سے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے واش کریں اگر آپ چاہیں زیادہ گندہ نہیں ہو آبا تو آپ فالی ٹاول کو گیلا کر کے تب بھی مار سکتے ہیں فریزر کو تو میں نے ایسی بس بیرف اللہ کی تھی اور اس کے بعد کپڑا مار کے ساف کر لیا تھا وہ ایزیلی ساف ہو گیا تھا ایکچلی دور تھوڑا گندہ ہو جاتا ہے بار بار ہاتھ لگتے ہیں چیزیں رکھنے ہیں تو اس پر نشان ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو پھر پانی سے اچھے سے کر لیا پھر اس سے کوئی نشان نہیں رہتا لیمن میکس وغیرہ کا نشان نہیں رہتا ورنہ تھوڑے تھوڑے سی نشان رہ جاتے ہیں سپورٹ بن جاتے ہیں اور سرکہ میں نے اس میں اس لئے ایڈ کیا تھا کہ اگر فریج میں کوئی سمیل ہو تو وہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں تو بس میں نے پانی کیا اور پھر ایکچلی میں نے ساتھ کچھن بھی ساف کرنا تھا تو ای تھوڑ کہ ڈال دیتی ہوں بعد میں کچھن بھی کلین کر لوں گی تو بس میں نے اس کو ایک بار کیا پیچھے کی طرف پانی نہیں ڈالا صرف آگے نیچے کی طرف ڈالا تھا آگے بس میں ٹاول سے اس کو تھوڑا سا دیم کر کے تو میں اس کو کلین کر رہی ہوں سرکا جو ہے اس سے آپ کے فریج کی یا کسی مایکرووے وغیر کے سمیل ختم ہو جاتی ہے یا ہینڈل وغیرہ فریج کے بہت جلدی گندے ہو جاتی ہیں میں فردہ فردہ کرتی رہتی پر ڈیٹیل سے فریج وغیرہ ایت کے قریب ہی ساف ہوتے ہیں جب برف وغیرہ جمجے تو ایسے بھی کوئی چیز رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہتی تو میں نے کافی چیزیں نکال لی تھی مجھے 40-45 منٹس لگے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا تو میں نے ساتھ کچن بھی کلین کرنا تھا تو اس لیے میں نے پانی نیچے گیر رہا تھا میں نے کہا بعد میں کلین کر لوں گی تو میں اندر اچھے سے بس فریج کو کلین کر رہی ہوں یہ دیکھیں فریج اچھا بہت ہی مزے کا ساف ہو گیا تھا اس کے دبے وغیرہ یہ بات جانی ہیں تو جب وہ بلکل درائے ہو جاتی ہے میں تب لگاتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اپنی فریج وغیرہ میں چیزیں رکھتے ہیں آپ بڑے کونچس ہو رہے ہوتے ہیں اب یہ ساف کیا ہے میں نے پانی لیا اور اس کو مائکرو وے میں رکھ رہی ہوں آپ اس طرح ساف کیا کریں میں نے مائکرو وے اس کو ایک منٹ دے دیں اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ اچھی سٹیم مجھ جائے گی سمیل جوتی سرکے سے نہیں رہتی اور اسٹیم سے نشانات اور داگ پڑھتے ہیں وہ سافت ہو جاتے ہیں تو آپ کے حالی کپڑا مارنے سے وہ اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں تو اس کیلئے ٹاول لے لیں تو سب سے بہت رہتا ہے تھوڑا سا گیلہ کر لیں اور اس کو اچھے سے ڈرین کر کے پھر اسے آپ ساف کر لیا کریں مائکرو وے وغیرہ اور فریج وغیرہ یہ دیکھیں بہت اچھا سا وجہ میرا مائکرو وے اتنا گندہ نہیں تھا چونکہ میں نے ابھی 3-4 ویکس پہلے ہی ساف کیا تھا لیکن آپ کھانا گرم کر رہے تو کبھی ڈھکاوہ نہیں ہوتا کبھی جلدی میں کر لیتے ہیں یہ میں نے فریزر سے ٹومیٹوز لیا تھے پیسٹ بنا لیا یہ فریز ہوئے تھے اگر آپ کو فریش ٹومیٹوز ہیں آپ پیسٹ بنائیں اور ان کو کیوبز میں بنائیں تو یہ بہت ہی ہلپ فل رہتا ہے کوکنگ میں ہینڈی وغیرہ جو سے بہت اچھی بن جاتی ساتھ اینائی کے لئے جیلی بنا رہی ہوں فریش ٹومیٹوز ہیں وہ بھی ہی سکتے ہیں پر میں نے فریز ہوئے تھے تھوڑی دیر ہوگی تو بھائی نکلے میں سافٹ ہو گئے تھے میں نے اس کا کیوبز بنا لیتے ہیں ادھر میں بنا رہی ہوں ایک امیزنگ سی چٹری بہت ہی مزے کی بنتی ہے پانی کے اندر میں نے صرف املی کو ڈال کے پانی زرہ سا گرم ہوا تھا اُبا لکایا تھا وہ بنا رہی ہوں ساتھ انایا کے لئے فروٹ سیلڈ بنا رہی ہوں میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کیا جو بھی فروٹ ہو تو آپ اس کی فردہ فردہ بنا کے کھائے کریں بہت ہلڈی ہوتا ہے اب میں نے اس میں سے ہی گھٹلیاں جو ہیں وہ املی کی الگ کر لی تھی اب یہ دیکھیں تب تک یہ میرے فریز ہو گئے ہیں ٹومیٹر یہ ٹومیٹر فریز کر کے میں نے اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈال رہی ہوں اس کو الگ ہو جاتے ہیں یہ جب اچھے سے فریز ہو جائے آپ ایک دن کے لئے پورا رہن دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اچھے سے نکال سکتے ہیں ایزیلی نکال آتے ہیں پھر وہ جڑتے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں میرے دو بیگ تیار ہو گئے تو میرا پورا مط ایزیلی چل گئے گا دو کیوبز اناف ہوتی ہیں کھانی میں اگر تھوڑی کانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو ایک بھی اناف ہوتی ہے اب وہ میں چٹنی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پہلے لیا ہے سوکہ دھنیا اور زیرہ یہ زیرہ لیا وہ سوکہ دھنیا تھا ساتھی میں نے کرین چلیز دھنیا اور پودینہ تھوڑی کانٹیٹی میں لینا بہت زیادہ نہیں لینا ساتھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک نمک میں نے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا تھا ساتھ چینی تھوڑی سی ایڈ کیا ہے اور جو املی کا پانی ہے اسی میں میں اس کو بلینڈ کر دوں گی تاکہ یہ پہلے اچھے سے بلینڈ ہو جانا ہے تو پھر باقی جو املی ہے وہ میں باقی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اچھے سا بن ہو گیا اب اس میں باقی املی کا ڈال رہی ہوں سب گھٹلیاں لگ کرنی ہے پلک بیچ میں ہی رہن دینا ہے اچھے سے بلینڈ ہوتا ہے تو پیس سا بن جاتا ہے یہ چٹنی بہت ہی مزی کی لگتی ہے پکوڑوں سموسوں کے ساتھ یا پھر دائی بھلوں پر چاٹ میں ڈالنے ساتھی سرکا مرس میں چار سے پانچ امبر چاٹ کی ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ کافی دن تک چل جاتی ہے اور یہ ایک جار میں ڈال کے آپ اس کو بس فریج میں رکھ دیں اور ہماری چٹنی تیار ہے رمضان کے لئے اب اسے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں چاٹ بگر میں بہت اچھی لگتی ہے یہ ساتھی میں چاٹ بنا رہی ہوں یہ چاٹ میں میں نے یہی چٹنی یوز کی تھی چنے بوائل کیے میں ہیں آلو بوائل کر کے کٹ کر کے ڈال دیا ہے ساتھی نمک ریڈ چیلیز ساتھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے چاہیے آپ زیادہ ہیڈ کرنے ہیں اور یہ نیمبو کی کیوبز بنی ہوئی ہیں یہ تین سے چار میں نے ڈال دی نہیں یہ آپ بھی نیمبو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوں آپ کیوبز بنا کر رکھیں تو وہ اچھا ہوتا ہے جب آپ کو نہیں ملتے یا کبھی بہت مہنگے ہوتے ہیں تو آپ پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں جو ٹیسٹ میں بھلکل بھی فیڈک نہیں آتا اب میں موسیلی نیسر اچھاٹ کو بنانے سے پہلے نہ آدھا پونا گھنٹا نہ مرینیٹ کر کے چھوڑ دیتی ساتھ پانی ڈال دیتی ہوں کیونکہ پانی ڈالنے سے نا وہ تھوڑی جوسی جوسی سی رہتی ہے ونہ بہت ڈرائی ہو جاتی ہے چٹنی نہیں کتنی تھک ہوگئی ہے ویسے تھوڑی سی پتلی تھی پر یہ ایک دن بعد بلکل اچھے سے تھک ہوگئی آپ اس کو ہلائیں اور آپ ڈال دیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے بھلے وغیروں پہ دہی موندی پہ ڈالنے یہ چاٹ میں تو بہت اچھی لگی تھی ساتھ ہی میں اس میں پیاس ٹیمارٹر دھنیا پودینہ اور ہریو مرچر ڈال دیں اور اس کے بس میں مکس کریں چاٹ اچھی تب بنتی ہے جب یہ آدھا پونا گھنٹا تھوڑی مرینیٹ ہو جائے جلدی جلدی میں اس کا نہیں مزا آتا ہے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا دیں اٹھ کر دیا تھا کہ تھوڑی سی جیسی ہے اگر آپ کو بلکل ڈرائی لگ رہی ہے اگر آپ نے تازے چینے بوائل کی ہیں تو آپ دو آئیس کیپس بھی ڈال کے رکھ دیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگے کہ بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو پانی ڈال دیا کریں ہمیں سمپلی چاٹ کو ڈش اپ کر میں نے چیزیں تھوڑی رہن دی میں نے دیں بوندی بنانی تھی وہ بہت اچھی بنی تھی انسان میں آپ کے ساتھ وہ فردر کسی ولوگ میں یہ ریسپی شیئر کروں گی ہماری چارٹ ریڈی ہے اب ادھر میں کر رہی ہوں رول سموسوں کی تیاری اس کے لئے میں نے گاجرے میں ہے آج کے لئے اورنگ آلی آرہی ہے اس کے جولین میں کٹ کی ہے بہت باریک کٹ کرنا ہوتا ہے میری مشین نہیں چل رہی تھی پتہ نہیں کیوں تو پھر میں نے خود یہ کٹ کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس نے اپنے کوکیں اس کی بہت جلدی ہو رول کا میکشن جان پ água جلدی ہوجا اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اب جب نے اس اپنے نے اپنے میں چھوڑاARد کر دیا آٹھ میں یہ لوگیسیں میٹھی سی آ participated without retaining جب آپ ساوتے کر رہے ہیں تو آپ اس میں نمک ڈال دیں میں نے دردیج کا چیج کر دیا تھا کیونکہ مجھے کڑائی جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی لگ رہی تھی اب جب یہ تھوڑی سافٹ ہوگی ساتھی میں نے اس میں بند کو بھی ڈال لی بند کو بھی رفلی چوب کر دیں کیونکہ وہ تو بلکل ہی سافٹ ہو جاتی ہے تو اب اس میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میرے دیکھیں ہمارا جو ریڈی ہو جا ہے میں ویجیٹیبل اور چکن والے بنا رہی ہوں ساتھی میں نے مطر بوائل کر کے اس میں ڈال لیے ہیں بہت زیادہ سافٹ نی کے نورمل کی ہیں یہ دیکھیں یہ فریش مطر تھے تو بوائل کر کے ان کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے بس وہ ڈال دی ہیں آپ جو بھی چاہے جو بھی سبزی ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں ساتھی میں نے چکن بوائل کر کے اس کو شیئر کر لیا اور وہ ایڈ کر دیا میں نے پہلے بھی رول کی ریسپی شیئر کیا اس میں جو ہے میں نے مرینیٹ کی آوا چکن ایڈ کیا تھا ساتھی نمک ایڈ کریں ابھی میں تھوڑا ایڈ کر رہی ہوں باقی میں تھوڑا بعد میں ایڈ کروں گی نمک و میرش وغیر آپ اپنی ٹیسٹ پر اکانڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ سپائیسز ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جتنے کم سپائیسز ڈالیں اتنا اچھا ہے ساتھی اس میں میں نے نمک اور چکن پاؤڈر آئیڈ کیا چکن پاؤڈر سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے رول میں اب اس کو بس مکس کر لیا دیکھیں ابھی آپ چاہے تو اس میں آپ آلو بھی ڈال سکتی ہیں شملا میرش میں ڈالوں گے پر بہت تھوڑی میں نے ڈالی آئی تھی میں نے شملا میرش بھی ڈالی تھی ساتھی میں نے میکھونیز اس میں بوائل کی بھی وہ ایڈ کر دی ہیں اب اس کو بس میں میکس کر رہی ہوں اس میں جو میں نے ٹوٹل انگریڈینٹس دالیں نمک چکن پاؤڈر کالی مرچ اور سویا سوس اور تھوڑی سی دھڑا میرش ڈالی تھی تاکہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائے چکہ وہ رول ہے فرائی ہوتے ہوئے پھر وہ بلکل ہی پھیکے پھیکے سو جائیں گے دھڑا میرش ڈالی تھی بس میں نے اور آئی تنگ وہ اللہ کرپ میرے سے مس ہو گیا پھر بھی میں آپ کو بتا دیا کہ نمک چگن پاؤڈر کالی مرچ دھڑا میرچ اور سویا سوس اس کو بس آپ نے اچھے سی میکس کرنا ہی کہ وہ تھوڑی سی ویجیٹیبلز اور سب چیزیں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں شملا میں اس میں نے ایک ہی ڈالی تھی کیونکہ کوئی اتنے زیادہ پسند نہیں کرتا تو سپیگیٹیز وغیرہ میں ہمیں ڈال لیتی ہوں لیکن رول میں اتنے اچھے لگتی ہیں یہ دنے اتنے مزے کا لڑ رہا تھا تو میں اس پر تھڑنا ہونے در رکھوں گی تب تک میں آئل لیا ہے آئل کے اندر میں ڈال رہی ہوں زیرہ ڈالنگ بعد لسن ادرا کا پیسٹ یہ ڈال رہی ہوں میں بنا رہی ہوں ساموسو کا مکچر ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں اس کو بس سوٹے کرنا ہے اس میں بھی چکن کا بنا رہی ہوں چکن کے کیمے کا بنا رہی ہوں ساموسو کا مکچر یہ دیکھیں ہلکا سبس سمیل آنے لگ جائے آپ کو چکن کی تو ساری لسن ادرک کی تو ساتھی آپ اس میں چکن ڈال دیں یہ میں نے کیننز کے چکن لیا تھا اگر آپ کو اس فریش ہے تو تو یہ ایک سے دو منٹ میں خود ہی ہونے لگ گیا تھا کیمہ ہوتا ہے نا کیمہ بہت جلدی بن جاتا ہے اس کو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا بس آپ کو اس کی بھنائی اچھی کرنی پڑتی ہے کس میں سے سمیل نہ آئے بہت لیسن ادرک ڈالا تھا اس سے کوئی سمیل نہیں آرہی تھی ساتھی میں اس میں ایڈ کیا ہے نمک نمک ڈالنے کے بعد بلیک پیپر ایڈ کیا ہے میں نے اس میں زیادہ پیپر ایڈ کیا ہے ساتھی میں اس میں چکن پاورڈر ایڈ کر دیا اب اس کو مکس ہونے دوں گے میں نے کہا تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہونے چاہیئے رول کی ایڈگ ہونے چاہیئے سموزیں بناتے ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے تو بندہ بناتے ہیں اب جو میں کیاری کروں گے تو میرا پورا منتھ چل جائے گی ساتھی میں اس میں پیاس ڈال رہی ہوں پیاس میں نے اس میں پیاس میں نے پیاس میں سے اٹھ کیا چکہ پیاس میں سے کھڑا کھڑا رکھنا تھا پہلے ڈالتی ہیں تو وہ بہت نرم ہو جانا تھا اور وہ براؤن سا ہو جاتا ہے یہ ہمارا ہوگا ہے ساتھی میں نے تھوڑی سی بس دڑا میں رچائٹ کیا یہ دڑا مرچ سے ہوتا ہے کہ تھوڑا فلیور اچھا جاتا ہے زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے ورنہ بلائک پیپر جو بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے زیادہ شارپ اس کا ٹیسٹ آتا ہے میں نے پھر دڑا مرچ اٹھ کر دی تھی اور ساتھی ہری مرچیں چوب کیوئی تین سے چار میں نے ڈالی تھی ہاف کیجی تھا چکن کا میکچر ہے یہ ہاف کیجی تھا ساتھی میں نے اس میں وائٹ کر دی تھی ہری مرچ اور ہرمیس کو پس مکس کر دی اور ساتھی دھنیا اٹ کر دی اس میں اور اتنا کچھ بھی نہیں ڈالنا اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سے آپ سوائے سوچ ڈال دیں وہ بھی اچھی لگتی ہے یہ بہت مزے کا میکچر بن جاتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے یہ 5 سے 10 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر ساتھی میں نے ادرک بلکل باریک چوب کیوئی ڈال دی تھی اس کا کہیں 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 فریور آ رہا یہ بہت اچھا لگ یہ دھر ہمیں لے رہی ہوں پٹی یہ بنی بنائی جو ہیں مل جاتی ہیں یہ سے بھی آپ کو کسی بھی شاپ سے یہ ساتھی میں نے اس میں میدر ڈالا ہے اور پانی ڈالا ہے یہ اس کا اچھا سا بیٹر بنا لیں بلکل تھوڑا پچلا سا تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہی دو سے ترین جو طریقے ہوتے ہیں رول بنانے کے یہ سمپل میں نے رکھا اس کے کورنرز پہ یہ بیٹر سا لگا دیا تین سائیڈ پہ لگا دیا یہ دیکھیں اب اس کو میں سمپلی بس فولڈ کر دوں گی یہ سب سے آسان طریق ہے بنانے کا جو فرسٹ ٹیپ بنا رہے ہیں وہ بھی ایسے بنا سکتے ہیں اب اس کے کورنرز پہ یہ لگا کے اس کو آپ کر دیں تو بلکل اس کے جو کورنرز کھلنے نہیں چاہیے تو بلکل اچھے سے بن جاتی ہے یہ آپ لگا دیں یہ دیکھیں ہمارا رول تیار ہے یہ کبھی نہیں کھولے گا اور یہ اچھے کرسپی سے بن جاتی ہے تو اب میں دو تین طریقوں سے ٹرائے کر رہی پر مجھے اس بار نہ تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل سے بنانے جیسے سپرنگ ورولز بنتے ہیں تو میں اس بار اس طرح کی ٹرائے کرنے لگی بھی تھی یہ دیکھیں پہلے میں نے اوپر سے فولڈ کیا تھا میں سائٹس کو پہلے فولڈ کر رہی ہوں کیونکہ سائٹس سے فولڈ کرنے سے جو آپ کا بیٹر ہے وہ پیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو فولڈ کریں یہ ہے بہت ہی آسان طریق ہے بس وہ ادنم ہوتا ہے پریکٹس بننا شروع کرنے یہ دیکھیں یہ بلکل نہیں کھولے گا سائٹس بس اس طرح میں رولز بناتی رہی ہوں اچھلی میرے پاس پھر پٹی کام ہوگی تھی میرا بیٹر زیادہ تھا تو پھر بعد میں میں نے ہزبینٹ سے منگوا لیا تھا وہ پٹی بہت اچھی مل گئی ہے تو میں نے وہ اب بعد میں پھر بنا کر رہے تو اس کا مشروع نہیں کر سکی اور اچھلی اس سے بہت ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جانی تھی تو آئی تھوڑ کہ میں آج ہی ویڈیو شیئر کروں آگے دو دن لیٹ ہو گئی تھی یہ دیکھیں پاس سمپلیس کو رول کرنا ہے اور ہمارا جو رول ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اس سے ہی بس ہی ہوتا ہے تیاری آپ پہلے کر لو تو آپ کے پاس تھوڑا سا نا ٹائم مل جاتا ہے رمضان میں تھوڑا عبادت کرنے کا تھوڑا قرآن پڑھنے کا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں نے اس کو ٹیڑا رکھا ہے ایسے وہ ٹرائنگل والی سائٹ پہ آپ اس طرح ٹرائے کریں اس سے تو بہت ہی بہت ہی قوک بن جاتے ہیں اس سے میں نے یہ تین سائٹ پہ لگا دیا بیٹر یہ جو میرے ہاتھ بلکل اس طرح مسٹب ہو گئے اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے یہاں سے اندر فولڈ کے دونوں سائٹ سے اور اس کا رو یہ بہت جلدی بن گیا تھا اب میرے سارے رول بغیرہ تیار ہیں یہ اس کا بیٹر اب یہ سموسو کی سوری میں بنا رہی تھی لیکن یہ پٹی نہ بہت چھوٹی تھی بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی تو پھر سموسو جو بلکل سر بانتا ہے پھر میں نے کہا اس کی سکوئر والے بنا لیتی ہوں ایسے دو پٹیاں رکھیں ایسے اس کا بنا لیتی ہوں پھر بعد میں میں جو منگوائی تھی پٹی کو تھوڑی چھوٹی تھی تو اس کے پھر میں نے دوسرے سموسے بنا لیتے بہت میں سوری اس کی ریکارڈ نہیں کر سکی تو اب یہ اس کو بس فولڈ کرنا ہے اچھی طرف سے چارے طرف سے پیک ہو اور یہ دیکھیں ہمارا اس سموسا پیٹی ٹائپ جو بھی ہے وہ ریڈی ہو گیا تو میرے پاس جتنی تھی میں نے کہا اس کو تو یوز کریں تو اگر آپ میں میرا نا ولوگ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اپنے فرنس اور فامنے کے ساتھ شیئر کریں اور یہ دیکھیں ہمارے یہ بلکل ریڈی ہیں اب یہ جو بھٹی ہو جاتی ہے جو ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اس کو پھینکا نہ کریں شوپر میں رگ دیں اور یہ ایسے بعد میں فرائی کر لیا کریں تو پاپڑی کے طور پر اچھی سے چھاٹ یا دین بھلوں کے پر آپ ڈال سکتے ہیں یہاں میں نئے رول وغیرہ رکھ دی ہیں اور یہ والے تھے باقی سموسے وغیرہ تو بعد میں بہت مشکل سے جگہ بنی تھی اور ساتھی چینے وغیرہ بھی بوائل کر دیا اور یہ تھا یہ میں فرائی کر کے پچھاٹ وغیرہ پر ڈال سکتے ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو اللہ حافظ